سبسکرائب کریں آل برڈز بریڈنگ اینڈ کیا ٹپس چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو ملیں سب سے پہلے اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں جوید اکبال ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل آل برڈز بریڈنگ اینڈ کیا ٹپس پر دوستو آج کی ویڈیو کا ٹاپک گان اف آل چینل مرگی کے میل فی میل ڈیفرنس کے پر ہوگا کافی دوستو نے کمنٹس کیا تھا کہ گان اف آل کے اوپر ہی ویڈیو بنائی جائے آج میں نے سوچا کہ ان کے میل اور فی میل کے اوپر ہی ویڈیو بناتے ہیں اور ایک بھائی نے کمنٹس کیا تھا کہ ان کی پہچان کیا ہوتی ہے میں نے سوچا اس کے اوپر ہی ویڈیو بنا دے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کے پاس نوریفکیشن کے ذریعے پہنچ جائے اس سے پہلے بھی کافی ویڈیو میں گان اف آل کے اوپر بنا چکے ہوں میرے چینل پر اپلوڈ ہو چکے ہیں آپ میرے چینل پر ویزٹ کر کے وہ تمام ویڈیو دیکھ سکتے ہیں چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے ایک فی میل پکڑی ہوئی ہے گان اف آل گریہ کلر میں یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح آپ نے چیک اس طرح کرنا ہے کہ یہ میل ہے یا فی میل ہے اس کے سر سے یہ ہمیشہ پتا چلتا ہے کہ یہ میل ہے یا فی میل ہے ایک تو اس کی اوپر یہ ہڈی بنی ہوئی ہے اوپر والی اس سے پتا چلتا ہے اگر یہ چھوٹی ہو اور ٹیڑی ہو تھوڑی سی تو یہ فی میل ہوتی ہے یہ دیکھیں اور مزید جو اس کے نیچے یہ والے جو لٹک رہے ہوتے ہیں گال وغیرہ اس سے پتا چلتا ہے یہ اگر میل ہوگا میل کے تھوڑے بڑے ہوں گے اور جو فی میل ہوگی اس کے تھوڑے چھوٹے ہوں گے اور میل کے باہر نکلے ہوں گے یہ دیکھیں میرے پاس دو تین خوبصورت اس کلر میں فی میل ہیں کچھ میرے پاس وائٹ کلر میں بھی ہیں اور کچھ میرے پاس جو بلیک ہے فول بلیک کلر میں ہیں وہ بھی کافی خوبصورت ہیں ابھی اس کے بعد میں آپ کو اس کا میل چیک کر رہا ہوں گا میل میں نے ابھی پکڑا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ فی میل چیک کرنے گلے کلر کیا ہے یہ دیکھیں اس کا جو سار ریسی سے ہمیشہ پتہ چلتا ہے اس کا یہ دیکھیں اس کے اوپر آپ بھڑی چیک کر سکتے ہیں اوپر کلگی جس کو کہتے ہیں یہ چھوٹی ہوتی ہے اور تھوڑی سی مڈی ہوتی ہے اس کی یہی پہچان ہوتی ہے اور نیچے والا جو مول ٹائپ لٹک رہا ہے یہ میل کا بڑا ہوتا اور فی میل کا چھوٹا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ تقریباً سارے انڈے فرٹائل کرتا ہے یہ دیکھیں اس کی یہ والی کلگی وغیرہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بڑی ہے اور یہ دیکھیں سائیڈ پہ پھولی ہوئی ہے یہ دیکھیں اور اس کی اوپر والا جو دیکھیں ہڈی کی کلگی دیکھیں یہ بلکل سیدھی ہوتی ہے اور بڑی ہوتی ہے یہ دیکھیں اس کا سائز دیکھیں یہ دیکھیں نیچے یہ میل کی یہی پہچان ہوتی ہے اس کے جو کلگی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ پھولی ہو یا گول دائرے کی شکل میں ہیں اس طرح اگر ہو گئے تو یہ میل ہوگا یہ دیکھیں یہ والا چمڑا اور دوسری سیڈ والا جو چمڑا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ سیڈوں پہ کافی زیادہ ہوتا ہے اور جو فی میل ہوتی ہے اس کے یہ سیڈوں پہ کم ہوتا ہے اور اس کا کافی بڑا ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ کافی پرانا میل ہے میرے پاس اور کافی خوبصورت بھی ہے اور ایکٹیو بھی ہے یہ میل یہ سب سے پہلے میں بریڈر سی کو لائے تھا میل کو یہ دیکھیں اس طرح کی میل کی نشانی ہوتی ہے ابھی میں آپ کو دونوں ہی دکھاؤں گا میر اور فی میل ہی کٹھے پھر آپ کو پتہ چلے گا ابھی آپ کو زیادہ پتہ نہیں چل رہا ہوگا میر اور فی میل ڈیفرنس بارے میں ابھی میں تقریباً بلیک کلر میں میرے پاس فی میل ہیں کافی اور اسے بھی میں پکڑ کے آپ کو دکھاؤں گا پہلے آپ اس کا یہ دیکھیں اوپر والی کلگی دیکھنے یہ پہچان ہوتا ہے اس کی بلکل سیدھی ہوتی ہے یہ دیکھیں اور جو فی میل ہوتی ہے اس کی تھوڑی ٹیڑی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کافی خوبصورت ہوئی فی میل ہے اور میرا سب سے بیسٹ بریڈر یہی ہے اور میں نے اپنے تقریباً جو چھے میرے پاس بلیک کلر میں فی میل ہیں اور تین گری کلر میں اور تین جویں وائٹ کلر میں ہیں وہ خوبصورت چیکس نکلتے ہیں ان کے تقریباً میرے پاس دس فی میل ہیں اور آٹھ ایگز روزانہ حاصل کرتے ہیں ان سے آج کل تو ایگز کا سیزن چل رہا ہے میں تو اپنے ہی انکو بیٹر سے ان کے چیکس نکلوا رہا ہوں پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو دکھا ہے بھی تھا ان کے چیکس نکلے ہوئے تھے اور زیادہ تر جو ہے جو وائٹ اور گری کلر میں نکلے ہوئے تھے کافی خوبصورت چیکس نکلتے ہیں اور میں ان چیکس کو سیل کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کی پہچان دیکھیں یہ والی ساخت جو ہڈی ہوتی ہے یہ بالکل سیدھی ہوتی ہے میل کی اور جو فی میل ہوتی ہے وہ ابھی میں آپ کو بلیک کلر میں بھی فی میل دکھاتا ہوں اسی کی جو کافی ایگز لے کر رہی ہیں ماشاءاللہ سے اسے میں میں بھی پکڑتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں فرنڈز یہ فی میل میں نے پکڑ رہی ہے اور اس کے آپ اوپر والی ہڈی چیک کر سکتے ہیں یہ تھوڑی سی خمدار ہے موڑی ہوئے اور اس کے آپ نیچے والے یہ والے چمڑا چیک کر سکتے ہیں میل کا بالکل ہی لال کلر کا تھا اور کافی بڑا تھا اور یہ فی میل ہے یہ بھی بریڈر فی میل ہے میرے پاس اس کی یہ دیکھیں بالکل چھوٹی ہوئے آپ اس طرح آپ کو پتل چل جائے گا کہ یہ فی میل ہے اور دوسرے جو پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ میل ہے میرے بھائی سائز کو دیکھ بھی خریدتے ہیں جو میل ہوتا ہے اس کا سائز فی میل سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور جو فی میل ہوتا ہے اس کا سائز تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ تقریبا روز کا یہ ایکز لے کرتی ہے میرے پاس یہ دیکھیں میرے پاس ایک وائٹ کلر کا میل تھا ابھی میرے ایک فرنڈز لے گیا ہے وہ بھی کافی اچھا میل تھا اس کے جو چیکس نکلتے تھے وہ آدھے وائٹ کلر میں تھے آدھے بلیک اسی طرح بلیک کلر میں تھے یہ دیکھیں اسی سلیٹی کلر بھی کہتے ہیں یہ کافی اچھا کلر ہے چلیں میں آپ کو دونوں ہی کٹھے کر کے دکھاتا ہوں میل فی میل ڈیفرنس کے بارے میں یہ دیکھیں یہ میل ہے اور ابھی میں اس کا آپ کو فی میل دکھاتا ہوں فی میل پکڑ کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح آپ کو صحیح معلوم ہوگا کیونکہ میں نے دونوں کو ایک ساتھ ہی پکڑ لیا ہے اور جو میرے لیفٹ سائیڈ میں ہے یہ والی یہ فی میل ہے اور جو میرے رائٹ ہینڈ پہ ہے یہ دیکھیں یہ والا جس کی لال کلر میں ہے کلگی وغیرہ یہ میل ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہوگا جو فی میل کی کلگی ہے وہ چھوٹی ہے اور میل کی بڑی ہے اور زیادہ لال کلر میں ہے یہ دیکھیں اور اس کی آپ اوپر والی جو ہڈی دیکھ سکتے ہیں کلگی وغیرہ اوپر والی ہڈی یہ دیکھیں یہ میل ہے اس کی سیدھی ہے اور بڑی ہے اور فی میل کی آپ دیکھیں تھوڑی سے خامدار ہے اور چھوٹی ہے یہ دیکھیں اس طرح ان کی پہچان ہوتی ہے میل اور فی میل ڈیفرنس میل اسی طرح ہوتا ہے یہ دیکھیں جہاں تر اسی ڈیفرنس سے ہی پتا چلتا ہے کہ یہ میل ہے اور فی میل ہے اگر آپ مارکیٹ سے خریدیں آپ نے لازمی یہی دیکھ لینا ہے دونوں نشانیاں میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں اور سائز میں بھی اور اس کے جو سر وغیرہ سے اس سے بھی پتا چلنا ہے آپ یہ بھی دیکھ لینا ہے تاکہ آپ اچھا پیار خرید سکے دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند دیئے ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکان کو لازمی پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کے پاس نوٹفیکشن کے ذریعے پہنچ جائیں دوم میں یاد رکھے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ